السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو مائے محرم الحرام اور یوم آشورہ اس تعلق سے فضائل اور مسائل بیان کی جا رہے ہیں یوم آشورہ زمان جاہلیت میں قریش مکہ کے نزدیک بڑا محترم دن تھا اسی دن خانہ کعبہ پر نیا غلاب ڈالا جاتا تھا اور قریش اس دن روزہ رکھتے تھے قیاس یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ روایات اس کے بارے میں ان تک پہنچی ہوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ قریش ملت ابراہیم کی نزدیک سے جو اچھے کام کرتے تھے ان کاموں میں آپ ان سے اتفاق و اشتراک فرماتے تھے اسی بنا پر حجمے بھی شرکت فرماتے تھے اپنے اس اصول کی بنا پر آپ قریش کے ساتھ آشورہ کا روزہ بھی رکھتے تھے لیکن دوسروں کو اس کا حکم نہیں دیتے تھے پھر جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے اور یہاں یہود کو بھی آپ نے آشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا اور ان کی روایت پہنچی کہ یہ وہ مبارک تاریخی دن ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا اللہ تبارک و تعالی نے نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرقاب کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے کا زیادہ حتمام فرمایا اور مسلمانوں کو بھی عموم حکم دیا کہ وہ بھی اس دن روزہ رکھا کریں بعض حدیثوں میں ہیں کہ آپ نے اس کا ایسا تعقید حکم دیا جیسا حکم فرائض جیسا حکم فرائض اور واجبات کے لئے دیا جاتا ہے سنانچہ بخاری و مسلم میں سلمہ بن اقویٰ اور ربع بنت معویز بن افرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یومِ آشورہ کی صبح مدینہ منورہ کے آس پاس کے ان بستیوں میں جن میں انسار رہتے تھے یہ تلعہ و جوائی جن لوگوں نے ابھی تک کچھ کھایا پیا نہ ہو وہ آج کے دن روزہ رکھے اور جنہوں نے کچھ کھا پی لیا ہو وہ بھی دن کے باقی حصے میں کچھ نہ کھائے بلکہ روزہ داروں کی طرح رہیں بعد میں جب رمضان مبارک کے روزے فرض ہوئے تو آشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور اس کی حیثیت ایک نفل روزے کی رہ گئی لیکن اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی رہا کہ آپ رمضان مبارک کے فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزوں میں سب سے زیادہ اسی روزے کا احتمال فرماتے تھے جیسا کہ حدیث آگے آ رہی ہے یوم آشورہ کی تاریخی اہمیت یوم آشورہ بڑا ہی محتم بشان اور عظمت کا حامل دن ہے تاریخ کے عظی مواقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں چنانچہ معرخین نے لکھا ہے کہ یوم آشورہ میں ہی آسمان و زمین قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اسی دن حضرت آدم علیہ السلام علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اسی دن حضرت عدریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا اسی دن حضرت نوہ علیہ السلام کی کشتی ہولناک سہلاب سے محفوظ ہو کر کوہ جودی پر لنگر انداز ہوئی اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا اور ان پر آگ گلے گلزار ہوئی اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیدائش ہوئی اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قائد خانے سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے یک طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات حاصل ہوئی اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تولیت نازل ہوئی اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بعد شہد میں واپس ملی اسی دن حضرت عیوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا نصیب ہوئی اسی دن حضرت یونس علیہ السلام چالیس روز مچلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد نکالے گئے اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب ٹلا اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر آسمان پر اٹھایا گیا اسی دن دنیا میں پہلی باران رحمت نازل ہوئی اسی دن قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے تھے اسی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا اسی دن کوفی فریب کاروں نے نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جگر گوشہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو میدان کربلا میں شہید کیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی مذکرہ بالا واقعات سے تو یعنی عشرہ کی خصوصی اہمیت کا پتہ چلتا ہے علاوہ عزی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس دن کی متعدد فضیلت وارد ہے چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما رائیتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحرر صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا ہذا اليوم یوم عاشوراء وہذا الشہرہ یعنی شہرہ رمضانہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی فضیلت والے دن کے روزے کا احتمام بہت زیادہ کرتے نہیں دیکھا سوائے اس دن یعنی یوم عاشوراء کے اور سوائے اس ماہ یعنی ماہ رمضانہ مبارک کے مطلب یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آپ کے طرز عمل سے یہی سمجھا کہ نفل روزوں میں جس قدر احتمام آپ یوم عاشوراء کے روزے کا کرتے تھے اتنا کسی دوسرے نفلی روزے کا نہیں کرتے تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے کے سلسلے میں کسی بھی دن کو کسی دن پر فضیلت حاصل نہیں ماغر ماہ رمضانہ مبارک کو اور یوم عاشوراء کو کہ ان کو دوسرے دنوں پر فضیلت حاصل ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ عاشوراء کے دن کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا ان احادیث شریف سے ان احادیث شریفہ سے ظاہر ہے کہ یوم عاشوراء بہت ہی عظمت و تقدس کا حامل ہے لہٰذا ہمیں دن کے برکت سے بھرپور فیض اٹھانا چاہیے امید کرتے ہیں آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آ رہی ہوگی اس کے لئے لائک شیئر سبسکرائب کیجئے اگلے کس انشاءاللہ انقریبی اپلوٹ کر دی جائے گی السلام علیکم